شبہ کے ازالے میں ایک سوال آیا جو کہ ہم کہیں قبرستان میں تھے تو وہاں سے کسی نے ایک سوال پوچھا اور بڑے وہ کنونس تھے اس بات پہ کہ قبر کا عذاب تو ہونا ہی نہیں چاہیے قبر کا عذاب کیسے ہو سکتا ہے جب روز حشر کے دن اللہ پاک سب کو سزائیں سزا یا جزا ہوگی پول سرات سے گزرنا پڑے گا اور اس کے بعد اللہ پاک فیصلہ کریں گے کہ کس کو جہنم میں جانا ہے کس کو جنت میں جانا ہے یا کس کی کیا سزا ہے تو جب انہوں نے سزا اس دن تجویز کرنی ہے تو قبر میں جاتے ہی یہ قبر کا تنگ ہونا یا قبر میں اور قسم کے جو عذاب جن کا ذکر ہم سنتے ہیں تو وہ دینے والا کون ہے کیا وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے یا کوئی اور بھی کنٹرول کرتا ہے ان چیزوں کو تو اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ قبر میں ایسا کوئی عذاب نہیں ہوگا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ عذاب شروع ہوتے ہیں حشر کے دن سے جبکہ فیصلے ہوتے ہیں آپ فرمائیے سلسلے میں اچھا شبہ ہے اور یہ مغالطہ ہوتا ہے لوگوں کو پہلی بات تو یہ تو بالکل فطری تقسیم ہے کہ قبر کا عذاب ہونا ہے فطری تقسیم ہے اور یہ ہونا چاہیے کیونکہ قبر کی مثال ایسے جیسے دنیا کے در تھانہ ہے پولیس ٹیشن اور حشر کی جہنم کی مثال ایسے جیسے کہ جیل تو دیکھو شروع میں جب کوئی ملزم پکڑا جاتا ہے الزام کے درجے میں ہوتا تو تھانے میں پولیس ٹیشن میں بند ہوتا ہے اور چھوٹی موٹی لٹریشن وہاں ہوتی ہے اس کی اور اس کے بعد کیس چلتا ہے عدالتی مملا چلتا ہے اس کے بعد پھر فیصلہ ہو جاتا ہے ابھی اس کو عمر خیر ڈال دو پھر جیل میں ڈالا جاتا ہے تو قبر بمزلہ تھانے کی ہے پولیس ٹیشن کی ہے وہاں انیشل جو معلومات لی جاتی ہے اور انیشل معلومات کی آئی ڈی کے تین سوال ہیں پہلا من ربو کا تیرا رب کون ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے یہ تین سوال کیا جاتے ہیں چلانچہ اگر پہلا سوال کیا من ربو کا تیرا رب کون ہے اسے جواب دے دیا کہ اگر ٹھیک ہے یہ تو اکی ہے دوسری آئی ڈی دکھاؤ بھئی من نبیوں کا اور ایک حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے کہ نبی پاستر سلم کا سرابہ دکھا جاتا ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے اور فریشتہ پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے یہ شخصیت کون ہے اگر نبی سے کوئی تعلق ہوگا اس کو ایمانی عشتہ محبت کا ہوگا تو کہے گا یہ تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اگر نہیں کوئی تعلق تو کہے گا ہا ہا لادری نہیں میں تو نہیں جانتا میں تو ان کے بارے میں وہی کہتا رہا جو ساہی دنیا کہتی تھی کہ یہ نبی جو دہشتگرد تھے یہ نبی نے دنیا پر ظلم ٹھائے تو میں تو وہی بکتہ رہا جو دنیا بکتی تھی یوں بولے گا تو اس پر اس کا سرابہ جاری ہوگی اور پھر اگر اس پر بھی نکل گیا پھر پوچھا جائے کہ ماں جنہوں کا تیرے دین کیا ہے تو وہ بتایا کہ دینی علیہ السلام بتا دیا تو یہ تین سوال یہ نیشن وہاں پوچھا جاتے ہیں اور یہاں کی دنیا میں بھی یہ تو فطرت کا قانون ہے کہ آپ کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں تو ابتدار شروع میں آپ کی آئی ڈی ریکھی جاتی ہے چھوئے آئی ڈی ریکھی یہ چھاپ انٹریوک رہے ہیں یہ آئی ڈی آپ بیٹھ جائیں اس کا ڈیٹیل تفصیل آگے ہوتی ہے تفصیلی معلومات آپ کی کاب پڑھا کاب تو یہ ایک بالکل فطری تقسیم ہے کہ قبر کے اندر اللہ تبارک وطہ انیشن یہ تین سوال کروا کے اس کے مطابع ان پر سزا جاری کرتے ہیں تو یہ سزا اللہ پاک کی جاری ہو جائے قرآن و حدیث میں قرآن میں اللہ تبارک وطہ اہل فیرون کا ذکر کیا کہ فیرون والوں کو صبح شام جائے وہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے اور پھر ان کو کل روز قیامت میں بڑے عذاب کے اندر منتقل کر دیا جائے گا تو ان کا عذاب کا ذکر اور حدیثیں بھری پڑی ہیں عذابِ قبر کی کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اس طریقے سے کیونکہ اس لئے کہ جو پہلا سوال کے جواب غلط دیتا ہے اور کہتا ہا ہا لا عادری نہیں مجھے نہیں پتا تو اس کو گرز مارتے ہیں فرشتے اتنے زور سے گرز مارتے ہیں کہ وہ ستر ہاتھ زمین میں دنس جاتا ہے اور تیل کی طرح پگل جاتا ہے پھر دوبارہ اللہ اس کو مجسم کر دیتے ہیں پھر اس کو مارتے ہیں اسی طریقے اس میں سزا جاری رہتی ہے اور جہنم سے کھڑکی کھل جاتی ہے جہنم کی تپیش گرمی تکلیف اس کو پہنچتی رہتی ہے اور اگر نیک ہے تو اللہ تبارک سے جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں اور وہاں سے میٹھی تھنڈی ہوایں آتی رہتی ہیں اور جنت کا رزق خوصیت دیا بقیدہ جنت نہیں دی جاتی مطلب زیر ایک انیشیل ہے تو اس کو دیکھیں وہاں کی پھوار اور تھنڈی ہوایں آ رہی ہیں ایک نمونہ اور پھر وہاں ان کا بستر ایسا لگا دی جاتا ہے کہ فریشتہ کنگ کا نومتی لوگوس ایسے سوجا جیسے دولن سوتی ہے مطلب دولن جب سوجا ہے تو اس کو دولے کلاب کوئی جگاتا نہیں ہے ایسے تو بھی سوجا اب اللہ کے علاوہ تو جو کوئی نہیں جگائے گا اب وہ آرام کرتا ہے تو قیامت تک تو قیامت میں کیا ہوتا ہے وہاں پر ڈیٹیل اس انسان کی قریبی ہوتی ہے ایک ایک کال اور فیل کا سوال ہوتا ہے تو یہ ہے تو اس لئے وہ بالکل فطری ہے اور یہ کہنا کہ قبر کا ذات کوئی نہیں ہے یہ لاعلمی کی بات ہے ایسا نہیں ہے قرآن و عدیث کی نصر بھی ثابت ہے اور فطرت کا اصول بھی یہی ہے اور اگر تینوں سوالوں کے جواب صحیح ہوں صحیح ہوں تو اللہ اس کو بہن نے کہا جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں اور وہ آرام سے سلات دیتے ہیں یہ تو آسان سی بات ہے لیکن انہی کے لئے آسان ہے جو اس دنیا میں اپنے عمل بکھیک رکھیں گے بلکل جامر کریں گے انہی سکھا جائے گے بہت خب ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بلکل آئیکن پر کلک کیجئے تک